شکریہ سر ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے چہمین صاحب جو تعبیر کی جاتی ہے جوزف سٹیلن سے جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ death of one man is a tragedy but death of millions it is a statistic تو میں نے یہ پچھلے یہ پانچ دس پندرہ سال میں میں سوچ رہا تھا کہ یہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے جو یہ statistic ہے یا tragedy ہے یعنی پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً دو سو بتیس لوگ شہید ہو گئے ان دو سو بتیس لوگوں میں پینسٹھ کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو بمباری کر کے شہید کر دیا گیا انیس سو کے قریب ایسے لوگ تھے جو سخت زخمی ہو گئے اور بے شمار ان میں سے ایسے تھے جن کے ہاتھ پیر لاتے ہیں جو ہیں وہ کاٹنی پڑ گئیں سرجری کر کے ان کی زندگی بچانے کے لئے اور میں سوچتا رہا کہ دنیا کے منظر نامے پہ یہ statistic ہے یا tragedy ہے نومبر دوہزار انیس میں اکھتر لوگوں کو بمباری کر کے فلسطین میں قتل کر دیا گیا مئی تیس کو مئی دوہزار انیس کو اکیس لوگوں کو بمباری کر کے اور زمین کے اوپر فورس کا استعمال کر کے قتل کر دیا گیا ابھی پچھلے دنوں کی کچھ دن پہلے کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ گھراو کیا گیا ہے فلسطین کا ویشت بینک کا بھی یا غزہ کا بھی اس کا گھراو کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگ کہیں نہیں جا سکتے اور ایک ماں اپنے بچے کو لیے ہاتھ میں اس کو استھما کا یا ایزما جس کو یہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ اس کا شکار تھا بچہ اور اس کو ایک چیوٹ اٹیک ہو رہا تھا وہ صرف ہسپتال جانا چاہ رہی تھی گھنٹے وہاں پہ کھڑی رہی اور اس کا بچہ سانس نہیں لے سکا اور مر گیا اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا اور اس کو اجازت نہیں دی اسرائیلی جو وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوئے تھے کہ وہ اس بیرکیٹ کو کراس کر کے جو ہسپتال جہاں پہ اس کے بچے کا علاج ہو سکتا تھا وہاں تک پہنچ سکے ایک اور بچے کی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کا نام شویب ہے شویب کی عمر چودہ سال ہے چیئرمن صاحب چودہ سال تھی میرے بیٹے کی پرسوں سولمی سال گرا ہوئی اللہ اس کو لمبی زندگی دے یہ بچہ شویب اس سے دو سال چھوٹا تھا نمی جماعت میں پڑھتا تھا اس کے گھر میں ریڈ کی گئی اور رات کی تاریکی میں اس کو اٹھا کے لے گئے نہ اس کی ماں اس کے ساتھ جا سکی نہ اس کا باپ اس کے ساتھ جا سکا ایک چودہ سالہ بچے کو ازرائیلی فورسز اٹھا کے لے گئی اور ساری رات اس پہ تشدد کیا ساری رات اس پہ تشدد کیا ساری رات ابیوز کیا اور پھر وہ چیز جن سے ہم لوگ تو بہت زیادہ ہمیں معلوم ہے یہ کیسے ہوتا ہے ایک کاغذ پر جس میں ہیبرو زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا نہ وہ بچہ ہیبرو پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا اس سے دستخط بھی کروائے گئے اور اس سے انگوٹھے بھی لگائے گئے اس کے بعد دس دن اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کے ماں باپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ہیومن رائٹس کی اطلاع کے مطابق اس کو کرسیوں سے مارا گیا اس کو چینز سے مارا گیا ایک چودہ سال کے بچے کو اور پھر اس کو جیل بھیج دیا گیا ایک مہینہ وہ جیل میں رہا اور ایک مہینے اس کو سونے نہیں دیا گیا رات کو اس کا دروازہ کھٹ کٹاتے تھے اس کو ڈراتے تھے اور اس کی آنکھوں میں لیزر گن سے لائٹ مارتے تھے کہ وہ سو نہ سکے اور پھر اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو چودہ سال کے بچے کو ہاؤس ریشٹ کر دیا جائے یعنی وہ سکول نہیں جا سکے گا تو جتنے سال کی بھی سزا تھی اب میں بھولتا ہوں مجھے نہیں معلوم اتنے سال وہ ہاؤس ریشٹ رہا اور وہ بچہ سکول نہیں جا سکا اب آپ مجھے بتائیے یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ سٹیٹسٹکس ہیں یا ٹریجیڈی ہیں کچھ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا آج تک تقریباً دو ہزار پانچ سو پچھہتر یا چھہتر ریزولوشنز یونائٹیڈ نیشنز پاس کر چکی ہے جی اس کے اوپر دو ہزار پانچ سو تہتر تو بی پریسائز ریزولوشنز یونائٹیڈ نیشنز پاس کر چکی ہے کس چیز پہ پاس کر چکی ہے کس لیے پاس کر چکی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے آج تک اور وہ دس بیس تیس چالیس ہزار ریزولوشنز کا میں ذکر نہیں کر رہا جن میں سے ایک ہم بھی آج پاس کریں گے جو انفرادی طور پر مختلف ممالک پاس کر رہے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ ریزولوشنز ٹو پاس کی جاتی ہیں اور ان ریزولوشنز میں بالخصوص یونائٹیڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے جس کے ہم میمبر ہیں ان کی ایک خاص زبان ہے خاص زبان جس کو محبت سے ہم مفاہمتی زبان کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے تشدد رک جانا چاہیے دونوں طرف سے تشدد رک جانا چاہیے دونوں طرف سے خون ریزی رک جانی چاہیے دونوں طرف سے لوگوں کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات تیہ کرنے چاہیے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کیا جائے دونوں طرف سے خون ریزی رکی جائے دونوں طرف سے دہشتگردی رکی جائے یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں لیکن ہمیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ سٹیٹس کو ختم کرنے کے ان لئے نئی سٹیٹس کو بڑھانے کے لئے دی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر امام حسین بھی اور یزید بھی ایک ہی زبان میں سلیو بھی اور سلیو ماسٹر بھی یہ ہے مقصد ان تمام ریزولوشنز کا کہ دونوں طرف کونسی دونوں طرف ایک کمزور ہے لاغر ہے ہلپلس ہے اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی اٹومک طاقت اور ہم ریزولوشنز پاس کرتے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے اسے رک جانا چاہیے تو بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفاہمتی ریزولوشنز جن میں دونوں اطراف کا ذکر کیا جاتا ہے یہ وجہ ہیں اس ٹیٹس کو کی ان کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دو ہزار چھے سو ریزولوشنز کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوا جو ہم پاس کریں گے اس ریزولوشن کے نتیجے میں بھی افسوس سے دل ٹوٹتا ہے شاید کچھ نہیں ہوگا تو یہ میرے خیال میں ہمیں اس کو روکنا ہوگا یہ جو ہم نے ایک اوبجیکٹیوٹی اور ایک نیوٹریلٹی کی فضا بنائی ہوئی ہے ہمیں اس فضا کو کاٹنا ہوگا اور کہنا ہوگا اناس یہ سلیو اور سلیو ماسٹر کا ذکر ایک جملے میں ہم نہیں ہونے دیں گے تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آج جو قرارداد آپ پاس کریں اس میں کوئی مفاہمتی جملہ نہ رکھیں ہماری طرف سے اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ ہم سب آپ کی اس جوائنٹ ریزولیشن کے ساتھ کھڑے گئے ہیں مگر اس میں کوئی ایک مفاہمتی جملہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا رہا مت رکھیں یہ یاد رکھیں کہ ملک کے یہ دنیا کے اندر جب غلامی یا سلیوری ختم ہوئی تھی تو وہ نیوٹریلٹی سے نہیں ہوئی تھی یہ یاد رکھیں کہ یہ سیول رائٹ جو پوری دنیا میں چلی اور کامیاب ہوئیں تاریخ اٹھا کے امریکہ کی دیکھ لیں یہ کسی نیوٹریلٹی کے ذریعے نہیں ہوئیں کیا اسلام جہاد کے بغیر تھا یا حضرت امام حسین اس قربانی کے بغیر تھے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے تو یہ قربانی تو دینا ہی ہوگی یہ جنگ تو لڑنا ہی ہوگی اس کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی ہوگا میں اس آگسٹ ہاؤس سے آپ کے ذریعے چیرمن صاحب یہ درخواست کروں گا کہ جس چیز کو میں جنگ کہہ رہا ہوں یا جس قرارداد کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مضاحمتی قرارداد کی شکل میں پیش کریں اس سے فلسطین کو تو فرق پڑے یا نہ پڑے اس سے ہماری اپنی ہمینٹی کو فرق پڑے گا اس سے ہماری ہمینٹی کو فرق پڑے گا تو اپنے بچوں کے لیے فلسطینی بچوں کو تو جو اس سے فائدہ ہوگا وہ ہوگا مگر یہ قرارداد آپ اپنے بچوں کے لیے پیش کریں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ جنگ نہیں لڑیں گے تو پہلے فلسطینی بچے مریں گے پھر کشمیری بچے بھی مریں گے جو مر رہے ہیں پھر شاید پاکستان کے غریب بچے مریں گے مگر آخر میں بہت آہستہ آہستہ آپ سب کے بچے مریں گے یہ جنگ آپ کی یہ جنگ آپ کی استحصال کے خلاف ہے یہ جنگ آپ کی اس دواء کے لیے ہے جو ماں کو نہیں مر رہے مل رہی فلسطین میں اور بچہ اس کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے یہ جنگ آپ کی اس بریکیٹ کے لیے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے یہ جنگ آپ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں یہ آپ اپریشن کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ آپ ریپس کے خلاف لڑ رہے ہیں جو فلسطین میں بھی ہوتے ہیں اور کشمیر میں بھی ہوتے ہیں جی ڈپس اور ہماری بچیوں کے ہائی ویس پہ بھی ہوتے ہیں ہمیں اس سب کو روک نہ آئے تو تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں چیرمن صاحب مسلمان زندگیاں ہندو زندگیاں عیسائی زندگیاں یہودی زندگیاں یہ تمام زندگیاں میٹر کرتی ہیں سب کے رائٹس کے لیے ہم اکٹھے ہیں بہت پلسطین فرسٹ فلسطینی زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں کیونکہ وہ مر رہے ہیں اس وقت کشمیری زندگیاں زیادہ میٹر کرتی ہیں کشمیری لائفز فرسٹ بکہز ان کی زندگیاں ان کے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں سو آل لائفز میٹر بہت پلسطینیان اور کشمیری لائفز فرسٹ اور پوہر اور ریچ فرسٹ اور پھر ہم باقی چیزوں کی بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور میں آپ سے یہ کہوں گا اور آپ کی ذریعے اس ہاؤس سے کہوں گا کہ دیکھئے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں صرف کچھ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آپ کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا مگر آج تک حضرت امام حسین زندہ ہیں اور یزید نہیں آج تک مارٹن لوتھر کنگ زندہ ہے مگر سلیوری نہیں آج تک بھگت سنگھ کا نام لیا جا رہا ہے مگر راج کا نہیں اور آج تک نیلسن منڈیلا زندہ ہے مگر اپارتھائیڈ نہیں تو آپ میں سے کون نیلسن منڈیلا ہے آپ کی کون سی ریزولوشن دنیا کے تھییٹر میں کب کیا کام کرے یہ آپ کو معلوم نہیں آپ اپنا کام کرتے جائیے تو میری درخواست ہوگی کہ آج ایک سخترین مضاحمتی ریزولوشن جو ہے اس ہاؤس سے پاس کریں اور ان تاریخیوں کو ختم کریں اور میں اس ہاؤس سے استدا کروں گا کہ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ ناؤ اور گیٹ کاؤنٹڈ بکاوز ناؤ اس دی ٹائن ناؤ وہ کیا ہے کہ ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشک اسی امید پہ ہیں ہم اسی امید پہ سب زندہ ہیں اسی امید پہ اس آگسٹ ہاؤس میں آتے ہیں کہ ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشک منتظر ہوگا اندھیروں کی فصیلوں کے ادھر ان کو شولوں کے رجز اپنا پتا تو دیں گے خیر ہم تک نہ بھی پہنچیں وہ صدا تو دیں گے دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے بہت بہت شکریہ جی تینکی بہت شکریہ